اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز نائن بھی یہ جو ماتمیٹک سبک وان ڈی وان سیون ایڈیشن جو نیڈیشن آئے ہے اسے ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے قویسٹن ایبر ٹو اسے جو پچھلے قویسٹن سے پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکیں تو قویسٹن بیٹ ٹو ہمارے پاس ہے کہ ایتھن کین بلو ففٹین بلونز ان ٹوینٹی منٹس جنوے کین بلو ایٹین بلونز ان ٹوینٹی فائف منٹس ان ویشال کین بلو سکسٹین بلونز ان ٹوینٹی وان مینٹس اجیومنگ ان ٹوینٹی مینٹس ان ٹوینٹی مینٹس کیا ہے اور ایک بندہ اس نے ایٹین بلونز کو ٹوینٹی فائف منٹس میں بلو کی ہے اور بیشال جو ہے یعنی کی ترڈ پرسن ہے اس نے سکسٹین بلونز کو ٹوینٹی وان منٹس میں بلو کی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اگر سارے جو بلونز ہیں وہ سیم سائز کی ہیں تو کس نے سب سے جلدی جو ہیں ان کو بھرایا ہے بلونز کو تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ ایتھن ہے تو ایتھن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں سولوشن تو میں یہاں پہ لکھ لوں گی کہ ٹائم ٹائم ٹیکن فور ایتھن ٹو بلو وان بلون اس ایکوال ٹو کتنے میں اس نے کیا تھا اس نے کیا تھے ٹوینٹی منٹس میں ففٹین بلونز کیا تھے تو ہم کیا کر دیں گے کہ ٹوینٹی منٹس میں اس نے ہم نے کیا بتانا ہے کہ اس نے مطلب کہ ایک بلون جو ہے وہ کتنے ٹائم میں کیونکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ کس نے زیادہ جلدی بھر رہے ہیں تو اگر ہم ایک ایک بلون کا سب کا اگر نکالنے ٹائم کے ایک بلون ہر کسی نے کتنے ٹائم میں بھرا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ جلدی جلدی اتنے بلونز کو کس نے جلدی بھرا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک بلون کا نکالیں گے ٹائم سب کا ایک ایک بلون کا ٹائم نکالیں گے تو اس نے کیا ٹوئنٹی منٹس میں فیفٹین بلونز کو بھرا تھا ٹوئنٹی ڈیوائیڈڈ بے فیفٹین سائیڈ بے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم اس طرح ہمیں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دونوں 8 سائیڈ بے ڈیوائیڈ بے ڈیوائیڈ بے ڈیوائیڈ بے 5 تو 5 4 سائیڈ 20 اور 3 سائیڈ 15 4 دوائیڈ بے 3 3 1 سائیڈ 3 پیچھے بچے میر پاس ہاں پہ 1 پوائنٹ لگائیں گے 10 اور میر پاس کیا آجاگا 3 3 زائی 9 پیچھے بچہ 1 پھر پوائنٹ لگائیں گے 10 پھر 3 3 زائی 9 ٹھیک ہے پھر 1 بچ گئے یعنی کہ اس کا آنسر کیا آ رہا ہے 1.333 اس طرح آ رہا ہے اس کانسر یعنی کہ اگر 2 decimal point تک لکھیں تو اس کا کیا ہو جائے گا 1.33 اگر میں اس کو لکھوں 3 significant figures تو یہ آگے ہمیں پاس اتن کا time اب find out کر لیتے ہیں ہم جنوے کا time تمہیں ہاں پہ لکھوں گی کہ time taken time taken for جنوے to blow one balloon is equals to کتنا time لگا تھا اسے 25 minute میں اس نے 18 کی ہے تو 25 کو divide کر دیں گے 18 سے تو 25 کو divide کرتے ہیں 18 سے تو یہاں پہ 15 ہو جائے گا 15 میں سے میں 8 کو minus کروں گی تو پیچھے میرے پاس کیا بچے گا یہاں پہ 7 آ جائے گا میں پاس ٹھیک ہے تو 7 آ گی یہاں پہ point لکھیں گے 70 ہو گیا اور 18 3 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 18 3 ہمارے پاس ہوتا ہے 54 تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 54 اور 10 میں سے 4 گئے تو پیچھے بچیں گے میں پاس 6 اور یہاں سے آ جائے گا یہ والا 1 تو 16 آ گیا 16 چھوٹا ہے point ہے 160 ہو جائے گا میں پاس تو میں پاس 18 8 کریں تو 8 8 کیا ہوتا ہے 64 8 9 10 11 12 13 14 144 آ جائے گا میں پاس 18 8 144 تو یہاں سے آگے میں کروں تو 10 میں سے 4 گئے تو 6 اور 5 میں سے 4 گئے تو پیچھے بچتے ہیں 1 ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ میں پاس اسی طرح آگے ہوتا جائے گا یعنی کہ 8 8 آتا جائے گا تو میں اس کو لکھ دیتی ہوں یہاں پہ 1.38 ٹھیک ہے تو یہ آگیا میرے پاس time taken for 1 balloon 1.38 minutes اس کو لگیں گے ٹھیک ہے minutes یہ ہو گیا میرے پاس اور first کیا تھا 1.33 minutes اب last میرے پاس کیا تھا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ wishal can blow 16 values in 21 minutes تو یہاں پہ لکھیں گے time time taken for for wishal to blow one balloon تو اس کو کتنا time لگے گا دیکھ لیتے ہیں ہم تو یہاں پہ لکھا وایا ہے کہ wishal can blow 16 balloons in 21 minutes ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم 21 کو 16 سے divide کر دیں گے تو 21 divided by 16 21 کو 16 سکسٹین سکسٹین 11 میں سے 6 کو منس کریں پیچھے بچے گا ہمیں پاس 5 پوائنٹ لکھیں گے 50 ہو جائے گا ہمیں پاس اور 16 3 میں پاس کیا ہوتا ہے 48 ہوتا ہے تو یہاں سے بچے 2 20 16 1 16 پیچھے بچے 40 پوائنٹ ہے تو اس وجہ سے یہ 40 ہو جائے گا میں پاس اور 16 2 ہوتا ہے ہمارے پاس 32 ہوتا ہے پھر پیچھے بچ 8 تو میں اسے لکھ دوں گے کہ اگر میں 3 significant figures تک لکھوں تو یہ میں پاس ہو جائے گا 1 31 minutes ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمیں پاس اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو time کس کا سب سے جلدی ہے یہ 1.33 ہے 3 کے بعد 3 ہے یہاں پہ 3 کے بعد 8 اور یہاں پہ 3 کے بعد 1 ہے یعنی کہ سب سے کم time کس کا ہے وشال کا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 10 وشال can blow balloons at the fastest rate ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا answer تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ پہ کروایا ہے exercise 9 week question 2 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنوالی ویڈیو اس کے بارے پتہ چل سکے اور جو میرے سیکن چینل ہے جس کے بیچ مرے کوکن کی کرافٹ کی ریڈل کی ٹرابلن کی ویڈیو اس کا لنک پہ ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میری بہین کا چینل ہے اس کا لنک پہ ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گر اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ